خودی رام بوز کے ورود مس اور میسس کینیڈی کی ہتیا کرنے کے اپراد میں بھارتی آئین کے حساب سے 302 دھارہ کے انصار نر ہتیا کا الزام لگایا گیا اور سیشن کورٹ کے نرنے کے انصار خودی رام کو فاسی کی سزا سنائے گئی دیش کپت سمیتی نے زبردستی ہائی کورٹ میں خودی رام کو پیل کروائی اس کے بعد تین مہینہ پیٹ گیا سبحاج بھی اپنے کٹک والے گھر میں لوڈ گیا اسی کے ساتھ خودی رام کے جرم کے فیصلے کا دل آ گیا دیکھو جیسے کوئی شیر کا بچہ ہو سو جلام سوفلام ملیج شیطلام سششاملہ ماترم بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم ہی یو چھپ کرو بخواس پند کرو بندے ماترم ساہم بندے ماترم ان سب کی آواز چھپ کر رہا پائیں گے آپ پھر تو سب کو فاسی لگانی پڑ جائے گی چاہیے اسے کوئی بھی سزا کیوں نہ کی جائے اس کا یہ بلیدان دیش کبھی نہیں بھول پائے گا خودی رام کو دیکھ رہے ہو اب اس وقت اتنا شاند کوئی کیسے رہ سکتا ہے ایسے خودی رام بوس کی عمر بہت کم ہے اگر اس کی سزا رد نہ کی جائے تو آرڈر آرڈر اتنے سمیہ سے وادی اور ویوادی کے پکش میں دونوں پکشوں کے بیانوں پر ویچار کر کے خودی رام بوس کا اس بوم کارڈ کے پیچھے ہاتھ ہو پھر بھی اس نے خود سے بوم نہیں پھیکا ہے اس کے پاس لگتا نہیں خودی رام کو فاسی کی سزا سنائی جائے گی جج صاحب کا بھی دل پگلا ہے سمجھے لیکن وہ سارے تتھے پرمار کافی نہیں ہیں ایسا مانا جا رہا ہے میس اینڈ میسس کینیڈی کی ہتیہ کرنے کے اپراد میں خودی رام بوس کو اچھ عدالت پران دنڈ کی سزا سناتی ہے وندے ماترم وندے ماترم ماترم وندے ماترم جان کی جان کی بھائیا وہ تو کچھری میں کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں کوئی آیا ہے کچھ ہوا ہے کیا بہت ہی بھائیانا خواب ہے بہو کیوں کیا ہوا باتا ہے میں نے کیا سنا کنگ سپورڈ پر جس نے حملہ کیا تھا وہی خودی رام بوس سنا ہے اس کی فالسی کی سزا رد نہیں ہوئی اس بچے کو اپنی جانکوانی پڑے گی اس کے نقصان کی بھرپائی کون کرے گا بھائیا کیا اس لڑکے کی ماں کے بارے میں کوئی خبر ملی ہے نہیں اوہ اس دن آپ نے کہا تھا کی وہ لڑکا سنین سودھیر کی عمر کا ہے سبحاش سے تھوڑا ہی بڑا ہے اتنا چھوٹا سا لڑکا چھوٹی چھوٹی کم سا کم ساڑی تو پسند کر لی تھی آپ لوگ ہی دیکھ کر پسند کر لو نا آپ لوگ کو جو پسند آتی ہے چن کر رکھ دو چھوٹی چھوٹی بات تو سن چھوٹی تم سب ادھر کیا دیکھ رہے ہو چھوٹی بہت تو بول کر گئی ہے تو ہم سب اپنے پسند کیسے آپ سے چھوٹی رکھ دو اور ویسے بھی ان سب کے لیے شادی تو نہیں رکھ جائے گی نا دادا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے پرامین خریداری بات میں کریں گے پہلے بات ضروری ہے کاکا آج آپ جائیے مرودہ موشن کی مدد کر دیجی تو جی اچھا کسی اور دن آپ کو بلا لوں گی جانکی کیا ہوا ہے شادی کے لیے خریداری کیوں روک دی دادا مطرہ کے بھر سے خبر آئیے شادی کو ڈالنا ہوگا یہ کیا کہہ رہے ہیں دیواجی انہوں نے چھٹھی بھیجیے لکھایا ہے کہ اس مہینے ستیش اور کومل کی شادی کروانا ٹھیک نہیں ہے یہ بات ان کے گھر دیو نے کہیے یہ کیا بات ہوئی پھر ویبھا کی پریوار کو ہم لوگ کیا کہیں گے میں بھی تو یہی سوچ رہا ہوں ضرور اکشہ جی نے شادی کی ساری تیاریاں اب تک کر بھی لیوں گی ویبھا ویبھا ذرا ادھر آنا ویبھا خودیرہم کو فاسی کی سزا سنائی گئی ہے یہ آپ کیا بول رہے ہیں آپ مجھے اس جگہ لے چلیں گے بھئیہ میں بھالے ہی چھاترہ نہیں ہوں پر میں بھی تو اسی دیش کی بیٹی ہوں میں اگر ہم سب ایک ساتھ مل کر پرتیوات کرے کیا بتا پھر فاسی کی حکم رد ہو جائے چلو نا بھالے ہاں نہیں بھا اس وقت تم کہیں بھی نہیں جا سکتے بس ایک بار کے لیے جانے دیجئے اتنی کام اور عمر کا بچہ ہے وہ سبھی کو وہاں پر جانا ضروری ہے تم کہیں نہیں جاؤگی ماں کہیں نہیں جاؤگی ٹھیک ہے بھاگیوان رکو اسے جانے دو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں اس پھانسی کے چلتے پورا بنگل سڑکوں پر اتر گیا ہے اتنا چھوٹا سا بچہ ہے وہ لیکن کیا اسیم سہاس ہے اس میں جیسے کوئی شیر کا بچہ ہو پھانسک کا نردیش سن کر اس کے چہرے پر کوئی وکار نہیں تھا بس ہس رہا تھا ایسے ایک انسان کے لیے ویبا کھڑی نہیں ہوگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے جاؤ ویبا جاؤ اجید تم ویبا کو ساتھ لے کر جاؤ بھائیا سب ننگے پہر آئے ہیں دیکھیں ہمیں بھی جوتے اتار دینا چاہیے صحیح کا ہاتھوں نے چلو اگر اس لڑکے کی ہمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے تو تو ڈرنے سے ہم سب شرما جاتے کیا مصیبت ہے ہم تو مان رہے ہیں خودیرام بوس کو ایسے اچانک بھاسی کی سزا سنانا ٹھیک نہیں ہوا لیکن شرط اس طریقے سے سڑکوں پر اتر کر اگر سبھا سمیتی میں جڑنا کیا کچھ لوگوں کو بوم بنانے کا طریقہ سکھا کر جاؤں گا سمجھ رہا ہے وہ اتنا چھوٹا بچہ اور ہم سب پراتیواد ہے بھئیہ دیکھ نہیں رہے ہو کسی کے بھی پہن میں جھوٹے نہیں ہیں مجھلے بھئیہ ہوسٹل میں یہی تو ہم سے کہہ رہے تھے اس وقت یہ کیا بڑے بھئیہ ادھر دیکھو اگر وہ کسی ایک کو بھی سزا سناتے ہیں تو ہم دست وہ کھڑے ہو جائیں گے پراتیواد کرنے کے لیے بھائیہ آج ہمارے گھر میں بھی کھانا نہیں بنے گا تمہیں کیا لگتے ہیں ماہ اسے سویکار کر لیں گی بھائیہ زیادہ زیادہ ہم کھائے بھی نہ رہ سکتے ہیں وہ دیکھو بھائیہ شرط بابو ہے نا شرط شرط چھوڑو یہ مجھے بڑے بھائیہ کیا کر رہے ہیں چھوڑو چلو میرے ساتھ چلو 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 یہاں سے چلو یہ کیا کر رہا اپنا ہاتھ دیکھا ہے کٹ گیا ہے خون بہ رہا ہے اور اس طرف سے تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے لیکن تمہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں کس کی بات کر رہے ہیں میں وہ یہ کیا ہوا شرط بابو یہ کیسے ہوا لگتا ہے کھل لگ گیا ہے بہت خون بہ رہا ہے مجھے بھائیہ پہلے آپ پانی سے ہاتھ دھو لیجے ہاں پانی ڈالو ہاں سبھل کر آرام سے دھو آرام سے کہیں سے کپڑا مل جاتا تو ٹھیک رہتا کپڑا یہ لو اس کپڑے سے ان کا ہاتھ باندھو ایک منٹ ایک منٹ تھوڑا چونہ ملے گا تو چونہ بھائیا چونہ ہوگا آپ کے پاس یہ رہا تھوڑا سا ملے گا اس کو پہلے لگا دو وہ تو اچھا رہے گا لگا دو نا کہہ رہی تھی بھائیا اب ہمیں چلنا چاہیے شادی کے بعد ہماری دیکھرے کرنے کے لیے کوئی چنٹہ نہیں ہے کیوں شرط آجید جی جی میں کیا کہہ رہا تھا چلیے ادھر جاتے ہیں اب آپ بتائیے ایسا کون کرتا ہے اتنا چھوٹا لڑکا ہے اور اسے پاسلیں سزا دیتی یہ کیا چلتا ہے سمجھ میں لائیے مجھے دے دیجے دھنیواد صرف یہ کتھا دینے کے لیے نہیں یہاں آنے کے لیے آپ کے جیسے اگر ہر ایک لڑکی اس پرتیواد میں چڑ جائے تو ہمارے دیش کا بھوش اجھول ہوگا کتنا بڑا انیائے ہے یہ پرتیواد کیے بینا کیسے رہ سکتے ہیں ہمارے دنے کے لیے انہمار سے کب لوٹیں گی خود رام بوس کے بارے میں وہ ہی بتا سکتی ہے ہاسی دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے شبی آنو موسی آنو موسی آنو موسی بتاؤنا خود رام بوس کے ساتھ کیا ہوا بتاؤنا آنو موسی تاؤچی نے کہا کہ ان کو فانسی کی سزا دی گئی ہے فانسی کا مطلب کیا ہوتا ہے آنو موسی دھنڈے سے مار کے سزا دی جائے گی بتاؤنا آنو موسی کیا سزا ملے گی انہیں بتاؤنا فانسی کا مطلب کیا ہے آنو موسی بتاؤ فانسی مطلب چاند سے مارنا خود رام کو مار دیا جائے گا بیرو دا کی طرح ان بھائیہ کو بھی مار دیں گے بھولوگ مار دیں گے میرے چھوٹے بھائی کو مار دیں گے بھولوگ ہر سے مار دیں گے بھولوگ ہر سے مار دیں گے یوں ماریں گے کونی رام بوس کو یوں ماریں گے موسیقی یہ کیا یہ سب پرانے اکبار یہاں پر یہ کچھ نہیں ہے ماں یہ کچھ بھی نہیں ہے میں ابھی کچھ نہیں کھا پاؤں گا ماں میں کچھ نہیں کھا پاؤں گا ماں شوبھی شوبھی میری بات تو سنو تھوڑا کھا لوں نا دیدھی آج اسے چھوڑ دو کچھ مت بولو آج ہم میں سے کسی کا من ٹھیک نہیں ہے ایک اچھا جوان لڑکا مار دیا جائے گا خودی رام کو بھاسی کی سزا سنائی گئی ہے کیسے کیسے مان لے ہم سب چھوڑا سا لڑکا اس کو پتہ ہے کیسے ماننا سمبھو نہیں ہوگا لیکن میرا شوبھی یہ سب سمجھ پاتا ہے کیا اس لیے وہ اتنا اداس ہے کھانے کا بھی من نہیں ہے اسے کیوں سمجھ نہیں آئے گا دیدھی ہم سب ہی کو یہ سمجھ جانا چاہیے اور شوبھی جیسا لڑکا جس کے من میں اتنی دیا ہے دوسروں کے لیے جس کا من روتا ہے کیا اب وہ نہیں سمجھ گا دیدھی دیدھی آپ سے بلتی ہے آپ جیرہ ٹھیک ہو یہ ساری باتیں مط بولنا وہ لوگ نہیں نہیں سمجھیں گے وہ اسے نہ سمجھ سمجھیں گے شوبھی کوئی ڈانٹ دیں گے میں کچھ نہیں کہوں گی ماں کی گوت سے اس کی سنتان چلے جانے سے کتنا دکھ ہوتا ہے یہ بات وہ لوگ کیسے سمجھ سکتے ہیں وہ لڑکا تو میرے میرے بیٹے سنین کی عمر کا ہی ہے آج اگر میرا بیٹا سنین اس طرح سے کیارہ آگست وہ لوگ سچ میں مار دیں گے خودی رامبوس کو شوبھی سارے رات سوہے نہیں ہو ہے نا آج خودی رام کی پھانسی کا دن ہے پتہ نہیں اس کے من میں کیا چل رہا ہوگا بیرو دا خودی رام وہ سب کو مار رہے ہیں وہ لوگ ہم سب کیوں کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے کیونکہ سب ایک جھوٹ نہیں ہو رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو کیا انگریز ہمارے اوپر حکومت کر پاتے ہیں وہ لوگ باہری دیش سے آ کر ہمارے اوپر زن ڈھا رہے ہیں اور ان کے گھلاف پرتیباد کیا ہے اس لئے خودی رام کو اپنی جان دینی پڑی اتنا چھوٹا لڑکا اور اسے بھانسی ہوگی وہ لوگ خود کو سب بھی سمجھتے ہیں یہ کونسے سب بھیتا کا لکشن ہے یہ دیش ہمارا ہے پھر بھی ہم ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں بن چکے ہیں ہمارے دیش میں گھس کر وہ ہماری ہی جان لے رہے ہیں ہم انہیں سزا کیوں نہیں دے رہے موسی دیں گے شبی وہ گھڑی آ گئی ہے خود ہی میرا بھائی ہے اس کے ساتھ اتنے بڑے انیائی کو ہم سوکار نہیں کریں گے کسی حالت میں نہیں کریں گے موسیقی بünktہ موسیقی گروه باشنار